بھارتی کاروباری اور نوسینا کے پور وفسر کلبوشن جادف کو پاکستان نے فانسی کی سزا دی جس پر بھارت نے بہت ہی کڑی پرتک ریا دی ہے بھارت نے پاکستانی اچھائیوک تبدالباسد کو بلا کر کلبوشن جادف پر پاکستان کی جھوٹ کی ہر پرت کو بینقاب کیا ہے انصاف کی قسوٹی کو نظر انداز کر کلبوشن کو فانسی کی سزا دینے کے اعلان کے بعد بھارت نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی پر روک لگا دی ہے ان قیدیوں کو بدوار کو رہا کیا جانا تھا زینیوز کلبوشن جادف سے جڑے ہر اپ ڈیٹ پر نظر بنائے ہوئے ہیں ساتھی تقنیقی بشوہ سنیتہ اور ایکسپورٹ کی رائے کے ساتھ پشت خبروں کو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں یہ رپورٹ دیکھیں کانون اور نیائے کی قسوٹی کے بینہ اگر ایک بھارت ناغرین کو فاسدی گئی تو بھارت کے لوگ اور سرکار اسے پورو نیوجت ہتھیا مانیں گے بھارت یہ ناؤسینہ کے پورو افسر کلبوشن جادف کو پاکستان میں بھانسی کی سزا سنائے جانے پر بھارت نے آدھکارک طور پر پاکستان سے یہی کہا ہے بھارت کے ویدیش سچیو ایس جے شنکر نے بھارت میں پاکستان کے اچھائیو عبدالباسد کو بلا کر اس ماملے کے جن پہلوں کو اجاگر کیا ہے وہ پاکستان کے جھوٹ کی کلائی کھولنے کو کافی ہے ایس جے شنکر نے عبدالباسد سے کہا ہے کی کلبوشن جادف کو پچھلے سال ایران سے اگوا کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کی پاکستان میں موجودگی کو وشوہ سنیتہ کے ساتھ کبھی نہیں بتایا گیا بھارت نے پاکستان کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا ہے کی انتراشی قانون کے مطابق بھارت نے کلبوشن کے لیے کاؤنسلر ایکسس مانگی پچیس مارش دوہزار سولہ سے اکتیس مارش دوہزار سترہ کے بیچ کاؤنسلر ایکسس کی تیرہ بار عرضی دی گئی لیکن اس کی اجازت نہیں ملی کلبوشن جادف کے خلاف کسی پکتہ ثبوت کے بینا سزا صرف ناٹک ہے پاکستان میں بھارت کے اچائک کو اس کی سوچنا تک نہیں دی گئی کہ جادف کا ٹرائل ہو رہا ہے کلبوشن جادو جس کو بینا اوپن انکوائری بگر اور کوئی ثبوت نہ ہونے کے باوجود بھی اگر پاکستان کوٹ کو سو فاسی کی سجا دیتا ہے تو یہ بڑی ترجم کے بات ہے کورٹ مارشل کے تحت انہی لوگوں کو ٹرائی کیا جاتا ہے جو کی اس فوج کی آرمی ایکٹ کے اندر آتے ہو کلبوشن جادو پاکستان آرمی ایکٹ نیچے نہیں آتا ہے تو اس کو کیسے ٹرائل کیا گیا ہے یہ بہت ہی ایک حیرانگی والی بات ہے اگر پاکستان کے پاس کوئی ایویڈنس تھی کلبوشن جادو کو پھانسی کی سزا پر بھارت نے پاکستانی پی ایم کے ویدیش ماملوں کے سلحکار سر تاج عزیز کا وہ بیان بھی یاد دلائے ہے جس میں انہوں نے پریابت سبوت نہ ہونے کی بات قبولی تھی پاکستانی سنسط کے چیمبر میں عزیز نے کہا تھا کہ کلبوشن جادو پر جو ڈوزیر ہے اس میں پریابت سبوت نہیں ابھی اتھارٹیز پر ہے کہ وہ اس مسئلے پر کیسے آگے بڑھاتی ہیں بھارت نے کلبوشن جادو کو ڈیفینڈنگ آفیسر مہیا کرائے جانے کے دعوے پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں لیکن بھارت کے مدو پر جواب دینے کی بجائے پاکستان ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے پچھلے سال مارچ میں جب کلبوشن جادو کی گرفتاری اور اس کے قطعت قبول نامے کا ویڈیو پاکستان نے جاری کیا تھا تب ہی سے پاکستان کی نیت پر سوال اٹھتے رہے ہیں جاسوسی اور گڑبڑی پھیلانے کا جو آروق کلبوشن پر پاکستان نے لگایا اس کا کوئی سبوت نہیں دیا گیا بلوچستان میں جاسوسی کے آروقوں کو ثابت کرنے والی ایک بھی گھٹنا کا بیورہ نہیں دیا گیا کلبوشن کی گرفتاری کے دعوے کے بعد 2 اپریل 2016 کو ورشت افغان پترکار ملک اچکزائی نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ بھارتی رو جاسوس کی کہانی دوسری کہانیوں کی طرح فرضی ہے علاقے کے ایک سوٹر نے بتایا ہے کہ اسے ایرانک شیطر میں ایک سمگلر مافیا نے بیچا ہے پاکستان میں جرمنی کے پورو راجدود ڈاکٹر گنٹر ملک نے بھی کراچی میں کہا تھا کہ بلوچستان میں گرفتار بھارتی جاسوس کو واقعی میں تالیبان نے پکڑا تھا اور پاکستان کو بیچا تھا جنوری 2017 میں ایران کی ویدیش نیتی اور آشرے سرکشا کی ایک کمیٹی کے چیئرمن افسر علاو دین بورو جردی نے بھی کل بھوشن جادو پر ایران کی جانچ کو کسی نتیجے پر نہ پہنچنے والا بتایا تھا کل بھوشن جادو کے خلاف پاکستان جس اکلاوتے سبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ہے اس کا کثت قبول ناما لیکن دعویٰ ہے کہ 358 سیکنڈ کے اس ویڈیو میں قریب 102 کٹ تھے اور ویڈیو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جادو اپنا بیان دیکھ کر پڑ رہے تھے جادو کا ویڈیو کسی بھی طریقے سے پروفیشنل انٹروجیشن جیسا نہیں تھا یہ سوال بھی اٹھے کہ اس ویڈیو کو الگ الگ اینگل سے کیمرے اور لائٹنگ کی مدد سے پوری پلاننگ کے تہت شوٹ کیا گیا تھا بھارت نے بھی آدھکارک طور پر اس ویڈیو کی ستھیتا پر سندے حجت آیا ہے یہی نہیں پاکستان میں کل بھوشن جادو کو وہ ان کے بھارتی پاسپورٹ کے ساتھ پکڑے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا جس میں ان کا دوسرا نام حسنی مبارک پٹیل بتائے گیا تھا جانکار مانتے ہیں جاسوسوں کے پاس اصلی پاسپورٹ نہیں چھوڑے جاتے ہیں کل بھوشن جادو کی گرفتاری کا دعویٰ تب کیا گیا تھا جب بلوچستان میں آزادی کی مانگ کو لے کر زوردار پردرشن ہو رہے تھے ایسے میں کل بھوشن جادو کی گرفتاری اور اب اس کی فانسی بلوچستان پر جھوٹ کو چھپانے اور بھارت کے خلاف شکروتا نبھانے سے زیادہ کچھ نہیں منی شکلہ کے ساتھ بیورا ریپورٹ زی میڈیا